اسلام علیکم سٹوڈنٹس میں ماجید علی آپ کا کمپیٹر ٹیچر آپ کا 3ds max کا ٹیچر تو آج کے لیکچر میں ہم یہ جانے گے کہ 3ds max میں رہتے ہوئے کیمرہ کیسے لگائے جاتے ہیں اور ان کیمرہ کو کیسے کنٹرول کیا جا ستا ہے تو سٹارٹ کرتے ہیں آج کیمرہ کا لیکچر ہمیں ریکوارمنٹ کیا ہے جیسے ہمیں ایک بوکس ریکوائیڈ ہوگا ایک بوکس ٹرو کیا ہم نے ایک پاتھ ٹرو کر لیتا ہوں سمپل ساج کوئی ادھر سے جا کر جو یہاں تک آ رہا ہے بس اتنے کافی ہے سی ہوگی جو بات تو آج آپ نے کیا کرنا ہے اس کے اوپر کیمرہ سیٹ کر کے دیکھنا ہے کیمرہ کیسے سیٹ ہوگا تو میں کنٹرول زی کرتا ہوں جو دوسری لائن ڈیرل ہوگی ہے میرے پاس یہ چیز ایک اوبجیکٹ رو گیا ایک سمپل سی لگا دی لائن اور اس کو اس کے اوپر اینیمیٹ کرنے سے پہلے آج آپ نے اس لائن کی کوپی اٹھارنے اوپر شیفٹ کا اوڈن دبا کے اوپر زی والے پر کلک کر کے اوپر لے گئے اوپر والی طریف لے کے جا رہا ہوں میں ایک کوپی نکالی میں نے جس کے ذریعے آج میں کیمرہ فٹ کروں گا اس اوپشن پہ تو کیسے کیمرہ فٹ ہوگا اب آپ کریں گے کنٹرول سی فور کیمرہ آپ نے کنٹرول سی کیا تو یہاں پہ اب دیکھو میں سکرول ڈاؤن کر رہا ہوں دائیں بھائیں سیٹ کو موو کرنا چاہ رہا ہوں پکڑ کے یہ موو ہو رہے لیکن اس کے علاوہ مزید کچھ کام ہونے کے اوپشن نہیں ہا رہی میرے پاس ٹھیک ہے میں سکرول زوم کم زوم زیادہ کرنا چاہ رہا ہوں تو نہیں ہو پا رہا اس کے مطلب یہاں کیمرہ لگ چک ہے اب کیمرہ دیکھنا بھی تو ہے لگا کہاں پہ آپ کرو گے پی پی فور پاکستان پی بٹن پریس کرو گے جیسے پی پریس کیا تو یہ آپ کو دیکھیں یہاں پہ کیمرہ نظر آرہا ہوگا اس کیمرہ ویو میں جانے کے لیے آپ سی پریس کرو گے تو جو کیمرہ آپ کو ڈسپلی کر رہا ہوگا وہ آپ کو نظر آرہا ہے جیسے کہ پی پریس کرتا ہوں باہر آجتا ہوں کیمرے سے سی سے کیمرہ ویو میں چلا گیا تو میں واپس پی ویو میں آتا ہوں اس کو سیٹنگ تھوڑی کرتا ہوں آلٹ کا بٹن پریس کر کے اب یہ دیکھیں جی آپ کیا کریں گے اس تارگٹ ہے وہ ہوتا ہے کیمرہ آپ اس تارگٹ کو پکڑ گئے اس اپنے اوبجیکٹ پہ لائے جس پہ فوکس کرنا ہے یوں اب سی پریس کر کے دیکھتے ہیں تو یہ دیکھو آپ کو کیمرہ کے اندر آپ کا اوبجیکٹ نظر آنا شروع ہو چکے تو واپس میں کرتا ہوں پی کیمرہ سے باہر آجاتا ہوں اور ابھی بھی تارگٹ فرصا دور ہے تو اس کو میں یہاں لے کر آتا ہوں اب سی پریس کرتا ہوں تو یہ دیکھیں جی اگزیکٹ آپ کو اس کے اوپر نظر آنا شروع ہو چکا ہوگا اب ہم ان کی اینیمیشنز بناتے ہیں بی پریس کرتا ہوں واپس اب ہمیں کریئٹ کرنا ہے اینیمیشنز جیسے آپ کو میں پہلے بتا چکا ہوں کیمرہ اور اس کی پہلے آپ بوکس لیٹ کرو موشنز میں جا کے موشنز میں جانے کے بعد ہمیں چاہیے آسائن کنٹرولر اس پہ جاؤ جاؤ گئے پوزیشن پوزیشن میں جا کے یہاں لکھائے گا آسائن کنٹرولر اس میں لکھاتا ہے پاتھ کنسٹرینٹ اوکی کرنا ہے اور ایڈ پاتھ کر دینا ہے اس نیچے والی لائن کو پلے کر کے دیکھتے ہو آپ نے لے تو تو وہ آپ کا جو اوبجیکٹ ہے یہاں چلنا شروع ہو گیا میں سی کیمرہ بھی دیکھ لیتا ہوں تو یہ کیمرے میں یہ نظر آ رہا ہے اس طرح لیکن آگے جا کے وہ چیز گائب ہو جاتی ہے تو ہم کیمرے میں پورا ویو سیٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کو میں سٹوپ کرتا ہوں اب چلتے ہیں واپس تھوڑا زوم کم کر لیتے ہیں کیمرہ ویو سے پی سے واہر آ جاتا ہوں اب آپ نے سیم یہی کام کرنا ہے آپ اس ٹارگٹ کو کلک کریں ٹھیک ہے میں یوں کر کیا کو شو کر رہا ہوں آپ نے اب کیا کرنا ہے ادھے سے میں باہر آ رہا ہوں پیرامیٹر سے بڑھ رہا اس کو سلیکٹ کیا ہے اس ٹارگٹ کو اور اس کے اوپر بھی سیم وہی کام کرنا ہے جو پہلے آپ نے کیا کلک کیا پوزیشن آسائن کنٹرولر پاتھ کنسٹرینٹ اوکے اور اس کو بھی کہتا ہے ایڈ پاتھ تو اس کے لئے آپ نے کیا کر دینا ہے صرف اس پہ کلک کیا اس لائن پہ جا کر اگزیکٹ کیونکہ پاتھ تو اپنا چلی رہا تھا اب یہ کیا ہو جائے گا سی پریس کرتا ہوں میں پلے کرتا ہوں اس انیمیشن کو تو کچھ یوں اب یہ ہو رہا ہے لیکن ابھی بھی آپ کا جو اوپجیکٹ ہے وہ ٹھیک سے میں ایڈجسٹ ہو کے نظر نہیں آرہا کیمرا درہا ویو سیٹ کر کے دیکھتے ہیں پی سے کیمرے سے باہر آ جاتے ہیں ہم لوگ یہ ٹارگٹ ہے ہمارا اس ٹارگٹ کی اوپر ہم نے کہا ہمیں یہ انیمیشن فٹ کرنی ہے تو اس میں جا کے ہم نے اس پہ بھی کلک کر دیا ہے اچھا اچھا یہاں دیکھیں پوزیشن کنسٹریٹ ہو گیا تھا ہمیں پاتھ کنسٹریٹ کیوز کرنا تھا یہ مسٹیک ہوئی ہے اوکے کرتا ہوں میں یہ ایڈ پاتھ لکھا آ رہا ہے اب اس پاتھ پر کلک کرتا ہوں اب آپ کو میں شو کر کے دکھاتا ہوں انیمیشن یوں وہ دیکھیں اب میں سی کیمرہ بھی جاگے لکھاتا ہوں یہ دیکھیں گے جدرہ تو کیمرہ ٹارگٹ اس آپ کے پوائنٹ کو فوکس کر رہا ہے جہاں بھی آپ اس کو فوکس کروانا چاہ رہے ہو تو مسٹیک کیا ہوئی تھی آپ کو پتہ لگیا ہوگا اچھے سے اب کیمرہ آپ چاہتے ہیں اوپر جو لائنس کو فائدہ کیا ہے آپ نے کیمرہ وہاں رکھنا ہے سٹوپ کریں انیمیشن کو کیمرہ بھی اسے پی سے باہر آ جانے اور اب آپ نے سیلیکٹ کرنا ہے کیمرہ کو کیمرہ نے سیلیکٹ ہو رہا پیرامیٹر کر کے باہر آ جاؤ کیمرہ سیلیکٹ کیا اس پہ بھی وہی کام کریں پوزیشن آسائن کنٹرولر تو پھر پاتھ کنسٹریٹ اوکے تو پوچھے گا جی کہاں پہ ہے پاتھ اب ایڈ پاتھ کرے گا اوپر والی لائن ہے اس کو اس کے یوز کرو آ کریوں اب سی بریس کرتا ہوں کیمرہ بھیو میں اب لے کر کے دیکھتے ہیں تو وہ کیا کر رہا ہے اس کو ٹوپ بھیو سے اوپر سے فوکس کر رہا ہے کیمرہ کو کہاں سے لے کے جا رہا ہے اوپر والے پوائنٹ سے ہم چاہتے ہیں سائیڈ ویو میں آئے اوڈجیکٹ ایسی ہے ہم کیا کر دیتے ہیں سٹوپ کرتے ہیں انیمیشن کو اور شروع میں چلتے ہیں کیمرہ بھیو سے پی سے باہر آ جاتے ہیں تھوڑا سی زوم میں کم کر لیتا ہوں اور اس کیمرہ کو کرتا ہوں میں کلک پیرامیٹر کیمرہ کلک کر کے تھوڑا سا میں اس کو آگے کر لیتا ہوں کچھ یوں اور سی کر کے چیک کرتا ہوں اوپر نظر آئے گا اب اس کے فرنٹ کے اوپر کیمرہ لگ رہا ہے تھوڑا سا اور سیٹ کرتے ہیں پی کر کے کچھ یوں ہو جی تو کیمرہ اس اوڈجیکٹ کے اس پر آگے سے لگے گا جا کر اب کرتے ہیں پریویو کیمرہ سی اور اینیمیشن کو پلے کر لیتے ہیں تو یہ دیکھیں کیمرہ کیا کر رہا ہے اس کے آگے سے چلتا ہوا جا رہا ہے جب اوپر آپ کیمرہ رکھا تو اوڈجیکٹ آپ کا آگے نکر گیا تو آپ کو یہ نظر بھی آ رہا ہوں گا میں سی پی کر کے دکھاتا ہوں کو یہاں پہ یہ دیکھیں گری پہلے اوپر سے اور بعد میں اس کے پیچھے سے اس کو فولو کرنا شروع کر دیتا ہے آپ کی اوڈجیکٹ کو تو آپ یوں کیمرہ کی سیٹنگ اپنی مرضی کے مطابق کر سکتے ہو کہ یہاں پہ یہ اس کو فولو کر رہا ہے جب یہاں پہ آتا ہے تو آپ اس کو اسی جگہ سے جا کر جہاں مرضی میں اس کے پیچھے اس پوائنٹ سے لے آؤ اس طرف سے چلے جاؤں ساس آپ نے سی کر کے دیکھتے رہنے اس کو اب دیکھتے ہی کیا ہوتا ہے پہلے اس کے پیچھے سے فولو کر رہے گا اوپر چلتا جا رہا ہے اور اس کو ٹوپ سے فولو کرنا شروع کر دیتا ہے آپ کو کیمرہ تو یہ کیمرہ کا تھوڑا ساک کنسپٹ ہے جو آپ کو امیدے سمجھ نہیں آیا ہوگا تو کوئی بات نہیں آیا ہوگا تو کیمرہ کا کام بنا چلتا رہنا ہے لیکن امیدے کے سمجھ آنا چاہیے آپ کو یہ کام مشکل نہیں ہے جیسے بتایا اس کو فولو کرو آپ لوگ کیمرہ پر کام اچھا سے کر سکتے ہیں تو یہ اپنے بعد تیسری کی اپنی انیمیشن سیکھی جو کیمرہ کے ساتھ ہا رہی ہے امید کرتے ہیں یہ باتیں آپ کو اچھی لگی ہوگی اگر یہ اچھی لگی ہیں اس طرح کی سیریز دیکھنا چاہتے ہیں اسے لائک شیئر کیمرہ ضرور کریں میرے چینل کو آپ لوگ لازمی سبسکرائب کریں کیونکہ آپ میں سے 50% لوگوں نے سبسکرائب کیا ہوگا ہے 50% نوٹ سبسکرائب لکھاتا ہے جب ویڈیو دیکھی جا رہی ہو تو میں سوچتا ہوں کہ آپ سبسکرائب کیوں نہیں کرتا ہے صرف وہ دیکھتے ہو تو سبسکرائب کیوں نہیں کرتے سبسکرائب جب آپ نے دیکھ رہی دیکھنا ہے تو نوٹیفکیشن آپ کو مل جائے گا سب سے پہلے ویڈیو آپ کو مل جائے کر رہے گا تو کارنٹی سبسکرائب بھی کر لیں لائک شیئر کیمچ تو کرنے کرنے بیل آئیکن بھی دوانے اور میں کوشی کروں گا اور ویڈیو لانے کی اسی طرح کی اچھی اچھی زندگی رہے تو پھر ملوکات کرتا آپ کو ساتھ تب تک لیے دیں مجھے اجازت آپ سب لوگ کو میری طرح سے جی اللہ حافظ